براؤڈوے تو ہڈے ویدیس جان دے سپنے انو دے وے گا حقیقت دی اڑا نمشکال دوستو میں آمرشید براؤڈوے امیگیشن سروس اس سے لگاتار کوشش اس چینل کے ذریعے کینیڈا سٹڈی ویزا کو لے کے ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ اپڈیٹ آپ سے شیئر کرتے رہیں آپ کو زیادہ زیادہ انفارمڈ نالیجڈ اور اپڈیٹیڈ رکھیں سو آج بھی اسی مقصد سے یہ شو ہے خاص کر ان بچوں کے لیے جو فیبرری میں اپنے ریزرٹس کا انتظار کر رہے ہیں اور کیسے بچے جو فیبرری میں اندر اپنے ریزرٹس کو ریسیب کر رہے ہیں یا جو آنے والے دنوں میں ریسیب کریں گے سو ان کے اوپر بات چیت رہے گی سب سے پہلے چاہوں گا اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ ہر لیٹسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن کے ساتھ آپ ہمیشہ جڑے رہیں اور بہتر ڈیسیزنز اپنے فیچر کے لیے بنا سکیں اگر آپ برادوے کی سروسی سے لینا چاہتے ہیں تو نشجنت ہو کر برادوے کے دیئے کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں برادوے کے آفیسی سے الگ الگ شہروں میں ہیں سو جو بھی نیربائی آفیس آپ کے ہے وہاں پر وزیٹ کر کے آپ اپنے پرفائل کے ریلیٹیڈ اچھی آپشنز یا بیٹر چوائس جان سکتے ہیں اور پاسیبیلٹیز جان سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اپنی اپٹیکیشن لگا سکتے ہیں اگر آپ دور سے ہیں تو آپ یہی سروس ہمارے ساتھ آن لائن لے سکتے ہیں جس کے لیے برادوے ویزا ڈاٹ کام ہماری ویب سیٹ پہ جا کر آن لائن فارم بھر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی کوششن اور سوال میرے سے ہیں تو ڈیفینلی مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں اور میسج کر سکتے ہیں کوشش رہے گی سب کو ریورٹ کرنے کی سو بہت سارے بچے جو ریزلٹس کا انتظار کر رہے ہیں اب کہیں نہ کہیں جو پچھلے دنوں سٹیٹمنٹس ہوئی جو پچھلے دنوں اپ ڈیٹس آئے پارلیامنٹ میں بات ہوئی ریزلٹس کو لے کے سو ٹھنگز آر گیٹنگ ویری پوزیٹیف فور کینیڈا ریزلٹس جو ٹائم ہے جو سمیہ ہے ریزلٹس کو لے کے وہ لگاتار کافی کم ہو رہا ہے اور سرپرائزنگلی بہت زیادہ کم ہو رہا ہے لوجمنٹ اس سے پہلے ہو چکی تھی تو وہ سارے بچے یہاں جن کا ری لوجمنٹ ہوا تھا وہ سارے بچے اب لگاتار فیبرری میں اپنے ریزلٹس کو ریسیو کر رہے ہیں مطلب یہ نیویمبر ورسیس فیبرری کا ایک طرح سے میچ چل رہا ہے جس کے بیچ بیچ میں ڈیفینیٹلی کچھ ریسنٹ والوں کے بھی ریزلٹ دیکھنے کو ملے اور کچھ ڈیسیمبر والوں کے بھی دیکھے but mostly جو ڈیسیمبر والی فائلز ہیں ان کے ریزلٹ فیبرری میں آپ کو دکھنے شروع ہو جائیں گے but end میں مطلب last week میں ابھی جو زیادہ ریزلٹ آپ کو دکھے گا وہ most likely نیویمبر لگی ہوئی فائلز کا ہی رہے گا so جن کی فائلز نیویمبر میں لگی تھی وہ نشچند رہیں hold کریں اور wait کریں کسی بھی دن ان کا ریزلٹ جو ہے وہ release ہو سکتا ہے so they don't need to worry ان کا ریزلٹ کے وہ بہت پاس ہیں اس کے بعد ساتھ کے ساتھ so ڈیسیمبر میں بہت زیادہ فائل نہیں لگی ہے کیونکہ چھٹیاں تھی اس میں تو definitely ان کے ریزلٹ بہت جلدی آپ کو پندرہ مارچ تک تقریبا تقریبا سارے ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں so بہت اچھا سیناریو جو ہے وہ IRCC کی طرف سے ہے بہت اچھے سپیڈ پہ ریزلٹ جو ہیں وہ لگاتار دکھ رہے ہیں so نشچند ہو کر رہے ہیں اور کینیڈا کی اپنی اگلی پروسیسنگ جو کہ آپ سپٹیمبر انٹیک کو لے کے کرو اور ٹارگٹ لی کرو اور فوکس لی کرو اور سب سے ضروری چیز کی IRCC کے ساتھ کرو تو probability زیادہ رہے گی پی ٹی کے ساتھ اگر آپ فائل لگا رہے ہو سکسٹی کے اوپر کا سکور ہے ففٹی ایٹ کے اوپر کا سکور ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ایک پوزیٹیو ریزلٹ بہت بہت زیادہ کوئی امیدیں اس پر مت لگائیں اور IRCC کو ہی سکس ایچ مان کر چلیں گے تو probability of visa بہت ہائے رہنے والی ہے نشچنط ہو کر اپنی فائل جلدی سے جلدی ہی لگانے کی کوشن کریں سپٹیمبر میں رزلٹ کی سپیڈ بھلے ہی بہت اچھی ہو چکی ہے بٹ ہمیں یہ نہیں بولنا کہ سپٹیمبر انٹیک کینیڈا کا سب سے بڑا انٹیک ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اپلیکیشن سے اسے انٹیک میں لگتی ہیں تو کہیں نہ کہیں جتنی بھی IRCC سپیڈ یوز کرے گی وہ کہیں نہ کہیں بچوں کو تھوڑی کم بھی فیل ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں so try to focus as soon as possible اور اپنی فائلز کو اگر آپ جون سے پہلے پہلے یا جون کے اندر بھی لگا کر complete کر لیتے ہو تو آپ expect کر سکتے ہو کہ آپ کا رزلٹ سپٹیمبر کے لیے on time آ سکتا ہے thank you